السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست بخیر و آفیت ہوں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل زائد اصیل اوفیشل جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی برڈز کو اپنی چھتوں پر کچھ آسان اقدامات کر کر کس طرح سے پال سکتے ہیں تو جی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو یہ بانس ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ احمد سمجھے گا کہ یہ مرگیوں کو ماننے کے لئے رکھیں بلکہ یہ دیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بانس جو ہیں ہم نے اپنے برڈز کے کیجز کے اندر لگانے ہیں تو یہ بانس لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے یہ بانس جتنے بھی ہیں اپنے کیجز کے اندر نہیں لگائے تو یہ جو بانس لگانے کی وجہ ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ آپ جب برڈز جو ہیں اس بانس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ایک تو ان کو جو ٹانگوں سے دو جو مرگے یا پٹھے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں وہ نہیں رہتے ان کے پنجیں مضبوط ہوتے ہیں ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی گریپ جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے دوستو جو اکثر شکاری لوگ ہوتے ہیں وہ بانس کا استعمال لازمی کراتے ہیں کہ یہ جب برز جتنے بھی ہیں یا مرگے یا مرگیاں جتنے ہی ہیں وہ ان بانس کے اوپر بیٹھیں گی تو ایک تو ان کی ٹانگیں مضبوط ہوں گے ان کے پنج گریپ جو ہے وہ مضبوط ہوگی تو اب ہم آپ کو اس کے اندر لگا کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ اپنے برز کے اندر کے جس کے اندر جو ہے یہ ہم نے بانس کس طرح سے لگانے ہیں تو دوستو یہ کی قیمت تو میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ یہ میں لے کے آیا تھا بانسو والے بزار سے ہمارے لاہور میں جو بانسو والا بزار ہے وہاں سے تو یہ ایک بانس جو ہے وہ دکان دان نے مجھے جو ہے وہ پچاس روپے کے حساب سے دیا ہے یہ ایک بانس پچاس روپے کا آیا ہے یہ دیکھ لیں یہ طرح سا بانس ہے اور قیمت پچاس روپے دوستو یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک بانس جو ہے اس کھٹے میں باند دیا اور اسی طرح سے آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا دوسرے کھٹے میں بھی ہم نے یہ بانس باند دیا ہوئے یہ دیکھیں یہ دوسرا جو ہے اس طرح سے ہم نے یہ بانس دونوں جو ہیں ایک اس سائٹ پر باند دیا اور اسی طرح سے یہ دوسرا پاس ہم نے ادھر باند دیا ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ